اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر چیمہ عزاز سید کے ساتھ ناظرین آج کے ٹاک شاک میں ہم گفتگو کریں گے وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے سطیفے ان کا مائنڈ چینج ہوا تو گورنمنٹ کا مائنڈ بھی چینج ہو گیا پہلے وہ ان کو لانے پر تیار تھے اب جو ان کو گھر بیجنے پر تیار ہیں تو مزید سطیفے بھی قبول ہو گئے تو ایک بہران سی کیفیت ہے بے یقینی سی ہے ایک ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ بے یقینی کا آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس بے یقینی کے نتیجے میں اور دوسری چیز پنجاب میں دو اہم تیناتی ہوئی ہیں اور ایک آئی جی پنجاب اور چیف سیکری پنجاب یہ کون لوگ ہیں اور آنے والے الیکشن پر کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے عزاد صاحب آپ تو صبح اٹھتے ہیں اور ساڑھے ساتھ بجے شیف کر کے تو آپ پارلیمنٹ چلے جاتے ہیں پارلیمنٹ نہیں میں سیکریٹریٹ بھی جاتا ہوں اچھا ٹھیک ہے جی سیکریٹریٹ بھی آپ جاتے ہیں آج صبح کا جو میرا آغاز ہے نا وہ پی ٹی وی ایڈکوارٹر سے ہوا جہاں پر خرم دستگیر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ کل کی لوڈ شیڈنگ جو ہوئی پوری ملک میں اس سے ہوا لیکن چونکہ چیمہ صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے نا تو ذرا میں جلدی جلدی اپنی بات مکمل کرتا ہوں اچھا جو لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں ایک بات ویسے بتا دوں ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے آج کا ابھی تک گورنمنٹ کو پتہ نہیں لگا اچھا کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوئی ہے ابھی تک پتہ نہیں لگا میں بھی جواب دے دوں جی جی دے دیں کہ پچھلی دفعہ دوزار اکیس میں جنوری دوزار اکیس میں اس ٹائم بھی اس طرح کا پاور بریک ڈاؤن ہوا تھا اور جو انکواری کمیٹی بنی نا انہوں نے یہ بتایا انہوں نے کہا جی کہ وہ حصل میں جو ہے نا سینئر سٹاف ہو گائب تھا جونئر لوگوں جو موجود تھے اور جو یہ پرابلم ہو گیا تو یہ اسی طرح کی پتہ چلتے ہیں اور پھر جو ہے انہیں کے آپ کو رسپانسیبلیٹی فکس کرنی پڑتی ہے اچھا اب نا اس بات سے یہ جو ملک بھر میں ایک بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا نا وہ بات جڑی ہوئی ہے پاکستان کی پلٹیکل کرائسس سے آپ کو پتا ہے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی جو جمعات ہے اس کے گیارہ ستیفے قبول کیے گئے ٹھیک ہے پھر پینتیس تیس پینتیس پہلے ہوئے پھر تیس پینتیس بعد میں ہوئے پینتیس پینتیس کا لفظ جو ہے وہ بڑا فکر بڑی امپارٹنٹ ہے پینتیس پنچر والی بھی نا اچھا پھر پینتیس ہوئے پھر فورٹی تھری استیفے جو ہیں آج منظور ہو گئے اچھا اب یہ مجموعی طور پہ جو جو استیفے منظور ہوئے ہیں وہ تقریباً ایک سو تئیس نشستوں پر استیفے منظور ہوئے اور سات آٹھ نشستیں وہ ہیں جو منان خان صاحب خود جیت گئے ہوئے ہیں جو آپ کو پتہ الیکشن ہوئے تھا بائی الیکشن اب یہ تقریباً ایک سو تیس کے قریب سیٹیں نیشنل اسمبلی کی جو خالی ہیں کیونکہ منان خان صاحب کا بھی نوٹفیکیشن نہیں ہوا اب جب یہ استیفے منظور ہوئے ہیں نا فارٹی تھری تو پوری ملک میں ٹیلیوئین چینلز کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر وی لاؤگرز اور یہ اور وہ یہ شور مچا دیا کہ کرائسز ہو گیا ہے بجلی گئی ہوئی تھی اب گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا گورنمنٹ ڈیزائن ہو جائے گی اسٹابلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا اسٹابلشمنٹ گورنمنٹ کو بیج دے گی اس طرح کی بات ہوئی ہم میرے حال وی لاؤگر ہیں جنہوں نے کوئی شور نیم کیا ہے ہم شور پر یقین رکھتے ہم ٹھوس معلومات پر یعنی کہ جو معلومات ہمیں تصدیق ہوتی ہے وہ لا کر پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹرے میں لے آتے ہیں ٹرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب ہوا یہ کہ میں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی جو کہ ڈیسیشن میکرز ہیں یا ڈیسیشن میکرز کے قریب ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی گورنمنٹ نہیں جا رہی اور نائی جو کوئی کریسز پیدا ہوا ہے کیوں منظر نامہ کیا بن رہا ہے ٹو تھری لائنز میں ختم کرتا ہوں انہوں نے کہا جی پنجاب اسمبلی کے ہم الیکشن کروائیں گے جو کہ اگلی پانچ سال کی مدد کے لیے آئیں گی پھر انہوں نے کہا کہ ہم خیبر پختونخواہ اسمبلی کے بھی الیکشن کروائیں گے جو بھی ریزلٹ آ جائے وہ بھی پانچ سال کے لیے آ جائے گی آئین میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے کہ تمام کٹھے ہو تو یہ دو اسمبلییں کلیر ہو گئی یہ جو الیکشن ہوں گے نیشنل اسمبلی کی جو ایک سو تئیس نشستیں جو خالی ہوئی ہیں ان کے اوپر زمنی الیکشن ہوگا اور زمنی الیکشن میں پی ڈی ایم کی کوئی جماعت اس میں حسانی لے گی نہ نون لیگ اس میں شرکت کرے گی اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نہ ان کی جو الائٹ جماعتیں ان میں سے کوئی شرکت نہیں کرے گا اور زمنی الیکشن ہوں گے اگر وہ منتخب بھی ہو جاتے ہیں فرض کریں پی ٹی آئی والے منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ آجائیں اسمبلی میں آجائیں پہلی بات ہے یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی منتخب نہیں ہونے دیں گے یہ الیکشن خود نہیں لڑیں گے وہاں پر ہو سکتا ہے کسی ازاد میدوار کو سپورٹ کر دیں یہ بھی پاسیبل ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کو لائیں گے یہ جو اسمبلی اپنی مدد پوری کرے گی اور اس دوران کریں گے کیا اس دوران انہوں نے ایک بڑا جسے کہتے ہیں بیٹل لگانے کا فیصلہ کر لی اس دوران یہ آئی ایم ایف کے اوپر سائن کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کریں گے بجلی کی گیس کی تیل کی قیمتیں بڑھائیں گے اور جو آئی ایم ایف کی شرائط ہے اس پر عمل درامت کریں گے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ ان تین چار پانچ مہینوں میں جو گین بیک ہے نا ایکانومی کا وہ کر لیں گے اور ایکانومی کا گین بیک کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ ہوگا کہ جو مریم نواز ہے وہ بھی آ جائے گی اور وہ بھی اسے بھی اپنا آپ ایس ای پولیٹیشن ایس ای لیڈر اسے پریزنٹ کرنے کا موقع مل جائے گا کہ وہ پنجاب میں آ کے اپنے آپ مریم نواز کی لانچ ہو جائے گی ادھر بلاول صاحب جو ہیں ان کی لانچ تو آلڈی ہو چکی ہویا لیکن بلاول صاحب کا جو ٹائم ہے وہ نیشنل اسمبلی کا اور سندھ کی اسمبلی کا وہ کم بے شک اٹھائی ہے تو یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے اور اب اس میں ایک بات رہ گئی وہی ہے کہ ہماری فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہماری فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ خیال کیا ہے ہماری فوج اور اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر ایک الزام رہا ہے کہ وہ رول پلے کرتی ہے اس دفعہ وہ کسی گورنمنٹ کو گرانے میں کوئی رول پلے نہیں کرے گی اور کسی کو جیسے کہتے ہیں ان نیچرل آکسیجن دے کے اقتدار میں لانے کی کوشش نہیں کرے گی عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے ان کو ایک بی جی آئی ایس آئی جنرل میدگل صاحب مروم انہوں نے جنم دیا تھا پلیٹیکل جنم انہوں نے دیا تھا پھر انہوں نے ان سے بھی دغا کر دیا تھا شایئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے بحاف پہ میرے حالے کوئی بڑی بات نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے فیوچر کا جی ٹھیک ہے اب جو ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک بہران پیدا ہوا ہوا ہے میرے حالے کی یہ ایک میڈ اپ بھی ہے میڈ اپ بھی کہ یہ ایک خود ساخت ہے اچھا ایک بات بڑی آئی میں اس میں ایک لائن بڑی آئی میں آپ دیکھیں جب کراچی کے بلدیاتی سندھ کے بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے تو سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں گراؤنڈ پہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جیت رہی تھی جو ٹوٹر پہ ٹرنڈ کیا منوی تھا کراچی کپتان کا تو جو سوشل میڈیا ہے اور جو گراؤنڈ کا ووٹر ہے اس میں ہمیں ایک فرق دکھنے میں نظر آئے یہ موجود ہے وہ ٹوٹر ٹرنڈ بھی موجود ہے اور جو ریزلٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں تو یہ فرق بھی آئے تو عزاز پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ریزائن ایکسپٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ یا سپیکر تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئے اب یہ ہے کہ ان کو کھلاتے رہیں گے یعنی چلو بھائی کھیلو نہ کیل کی رہے اب یہ ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن لڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کو صبح صبح ایکسرائز کرنے جا رہے ہیں میں پریکٹس کر رہا ہوں وہ وام اولہ تو مسئلہ نہیں ہے آپ کو پیسے لگنے ہیں اور پھر جو ہے جب وہ ایک الیکشن لڑیں گے اور پھر جو ہے نیا الیکشن جو ہے وہ پھر تیار ہوگا ٹھیک ہے تو آپ روزانہ ریفرینڈم تو نہیں کرا سکتے نا کہ آپ کے اپنے پیسے لگنے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا جو ہے اس کا جو ایک سٹرکچرلی ڈس اڈوانٹیج ہوگا پی ٹی آئی کو وہ یہ ہے کہ جب ادھر آگے کیر ٹیکر سیٹ اپ بننا ہے اس میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہوگی اور اس نمائندگی سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے اس معاملے میں گورنمنٹ نے جلدی کیا ہے کہ ان کے صریفے سارے قبول کرو کہ یہ واپس ہی نہ ہیں اگر واپس آئیں گے تو پھر آپ کو عمران حان سے مشورہ کرنا بڑے گا اور عمران حان جو ہے وہ مشورے پہ یقین بھی نہیں رکھتے ٹھیک ہے پنجاب میں جو ہے جس طریقے سے ہوا اب جو ہے وہ ان کو کافی اتراز ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایسا کوئی انگیجمنٹ پہ وہ سیاسی طور پہ رابطوں پہ وہ اتنا زیادہ یقین نہیں رکھتے سوائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک سیریس سٹ بیگ ہے لیکن جو دوسری بات ہے نا کہ گورنمنٹ نے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے آئی ایم ایف والا دیکھیں یہ بڑا ایک ڈینجرس ٹائم بھی ہے کہ آپ جو ہے قیمتیں بڑھا رہے ہوں گے اور ادھر صوبائی الیکشن ہو رہے ہوں گے جی ٹھیک بات ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ جو قیمتیں ہیں ان کا نتیجہ بھی آ رہا ہوگا آپ کا صوبائی الیکشن میں ٹھیک بات اور صوبائی ہی نہیں ہے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن بھی ہے نہیں پنجاب جو ہے اس ٹیم بیٹل فیلڈ ہے تو بلدیاتی الیکشن بھی ہیں اور صوبائی الیکشن بھی ہیں تو یہ قیمتیں بڑھا کے جائیں گے کیسے یہ ان کے لیے بھی اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے ٹھیک بات تو یہ جب ادھر سے گزریں گے تو اکتوبر تک انہوں نے کون سا پاکستان کو امریکہ بنا دینا ہے کہ وہ کہیں جی کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اتنا یہ پچھلے چار دن آپ کو مسائل پیش آئے ہیں لیکن ہم ایک بہت بڑے آگ کے دریاء سے گزر گئے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے تو لہٰذا گورنمنٹ کے لیے بھی کھیلنا آسان نہیں ہے اب یہ ہے کہ وہ بھی ٹائم بائی کر رہے ہیں ان کے پاس بھی واپس جانے کا رستہ نہیں ہے تو وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی موجزہ ہو جہے کوئی ایسا کوئی مجھے کوئی سلوشن ان کے پاس کوئی نظر نہیں آتا اور نہ ہی کوئی وہ لوگ بھی گئے جو زمانے نہیں رہے کہ جب وہ بین بائی مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب یہ وہ پیسے دیتے تھے اور انکنڈیشنل دیتے تھے تو ایسا بھی معاملہ نہیں ہے چیمہ صاحب میرے خواہد میں اگلے موضوع پر چلتے ہیں جو اہم ہے اور وہ ہے ہمارا بیروکریسی سے متعلق جب بھی کوئی چیف منسٹر بنتا ہے تو وہ اپنی ٹیم تیار کرتا ہے بیروکریسی کی اور بیروکریسی وہ لوگ ہوتی ہے ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جنہوں نے ساری سرکاری مشینری کو چلانا ہوتا ہے اور انٹرم دور میں بلکہ جنہوں نے صوبے کو چلانا ہے اب انٹرم دور میں محسن نکوی صاحب نے دو اہم تائناتیاں کی ہیں ایک تائناتی کی ہے انہوں نے چیف سیکٹری صاحب کی زاہد زمان صاحب کی چیف سیکٹری ہیں چوبیسویں کامن کے ہیں گجرات سے ہیں ان کی تائناتی ہوئی ہے اور ایک تائناتی ہوئی ہے ڈکٹر عثمان انور کی جو کہ پلیس سرویس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر ہیں یہ نیشنل ہائی وی این موٹرو وی پلیس میں تھے ان سے خدمات لے کے ان کو آئی جی پنجاب دائینات کیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فلور آپ کھولیں اس میں تھوڑی سی میں بھی انپوٹ دے دوں گا میرے پاس تو ان دونوں کی ریپیوٹ بہتر ہے بہت اچھی ہے دونوں کی ہے میں نے دونوں کو چیک ہی ہے اچھا زائے زمان کے بارے میں بتائیں آپ کو یہ لگایا کہ یہ ایک تو چوبیس میں کامن کے ہیں گجرات سے ان کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کا جو دور تھا جس میں یوسف رضا گلانی پرائم نیسٹر بننے تھے دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ میں یہ ملتان میں ڈی سی ہو رہے تھے پھر یہ گجران والا میں کمیشنل بھی رہے ہیں پھر یہ ڈی جی ال ڈی اے بھی رہے ہیں دوزار سترہ میں اور پھر ان پر پریشر پروشر آیا تو یہ چھوٹی لے کے چلے گئے اور سبائی سیکٹری بغیرہ بھی رہے ہیں ان کی ریپیوٹ اوہرال ایک فیر آفسر کی ہے جو جس کے اوپر کسی قسم کی کرپشن کا یا کسی قسم کی کوئی ایسی کوئی کنٹروورسی کا کوئی داغ نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ تائنات رہا ہے تو اے پارٹی کو فیور کرتا رہا ہے بی کو نہیں فیور کرتا رہا تو اوہرال ان کی جو ریپیوٹ جو میں نے کچھ بات کی ہے اس میں بڑی فیر ہے اور جو جو آفسر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ آفیلیبل لاٹ میں ہی وز دی بیسٹ امانگ دی بیسٹ اچھے شاید میری کوئی جو رائے ہے نا یا میری جو انفرمیشن ہے وہ ذرا سے مختلف ہے یہ جو آپ نے باتیں بتائی نا اصل میں جو آپ بتا رہے تھے کہ ان پر جو ہے کوئی پریشر بر آیا اور وہ چھوٹی لے کے چلے گئے یہ ان کا بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کے بارے میں یہی چیز مشہور ہے کہ یہ پریشر نہیں لے سکتے کہ مثلا یہ ہے کہ ادھر کوئی کمیشنر لگے ہوئے تھے پنڈی میں کوئی ڈنگی کا مسئلہ آیا انہوں نے کہا جی میں اے ڈی بی میں جا رہا ہوں ایشنی ڈیویلمنٹ بینک میں چھوٹی لے کے اے ڈی بی میں چلے گے پھر کوئی اور جگہ پر پوسٹنگ آگئی کہ آپ کو کمیشنر گجرنوالہ لگا دیں دو مہینے بعد ہی واپسہ آگئے ٹھیک ہے اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسے لوگ جو گلی جگہ پر پاؤں نہیں رکھتے یہ وہ والے ہیں کہ پریشر فیس نہیں کر پاتے اور ان کی جو زیادہ پوسٹنگ ہے نا وہ بھی کوئی لمبی نہیں ہوتی ہیں کوئی پانچ مہینے چھ مہینے کوئی اس طرح کے ان کی ہوتی ہیں اور جو میں نے سنیا وہ یہ ہے کہ ایک اچھے جیسے ہوتے ہیں نا سیلزمین یعنی ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ڈلیورر ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ جو ایک اچھے باتوں میں ایک اچھی ہاں یعنی کہ پبلک لیشننگ میں آپ سے بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بندہ ابھی تک کدھر تھا یہ بندہ اصل میں اس کو لگانا چاہیے تھا اور جب وہ بندہ لگتا ہے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ڈلیورر نہیں کر پا رہا باتیں زیادہ ہو گئی تھیں کام کام ہو گیا تھا اب یہ ہے کہ یہ کوئی شباہ شریف صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہو گیا تو وہ تو ان کو کوئی ایسا ایک ہوتا ہے نا کا آئی ڈونڈ نو کہ اگر کسی نے کی ہے تو یہ بھی ہے تاثر جی کے جو جن کو ہم بوائز کہتے ہیں ان کے بھی اچھے ان کے ساتھ ان کے مراسم ہیں تو این ممکن ہے کہ ان کی طرف سے ہے یا کس طرف سے یہ پرپوزل آئی ہے تو یہ وقت بتائے گا اور پنجاب جو ہے ادھر بڑی ایک ٹاف سیچویشن ہوگی میں عمر ایک آپ کو بات بتاؤں جو جس وجہ سے میں میری ان کے بارے میں کوئی تھوڑی سی بہتر امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی ایمبیسی جو ہے امریکہ میں یہ وہاں پہ بھی اٹاشی ایک رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کچھ حرصہ سرف کیا ہے جو ہمارے آفسرز باہر سرف کر کے آتے ہیں نا مختلف ملکوں میں پرٹیکللی یورپ میں امریکہ میں برطانیہ میں وہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی ادھر وائز ان کی جو پرفارمنس ہے یا ان کا کام ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اچھا یہ جو بات آپ نے اینگل دیا ہے مجھے نہیں پتا آپ نے کہا کہ وہ ڈینگی کی وجہ سے ای ڈی بی میں چلے گے میرے خواہد میں ہمارے جو آفسرز ہوتے ہیں نہیں نہیں کہ وجہ آپ آپ اس کو اس طرح سے کریں نا کہ آپ ایک ڈویین کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ادھر کرائیسز آیا ہو گا ہے اور آپ جو ہے اس دوران کہیں جی کہ میں فلان جگہ پر جا رہا ہوں وہ عمر ہمارے آفسرز امیر بیروکریسی میں عورالی پہلی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ کوئی لمبی تنخواہیں تو انہوں میں کوئی نہیں ہے جب ہمارے بیروکریسی کے لوگوں کو پتا لگتا ہے کہ ای ڈی بی میں تو پیسے اچھے ملیں گے ورلڈ بینگ میں پیسے اچھے ملیں گے یہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں یہ ہے اور یہ چیما صاحب یہ جو نہیں میرے حالے اس ٹائم یہ کمیشنر نہیں یہ بلکہ سیکرٹری ہیل تھے جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ انہوں نے کوئی چوری ڈاکہ تو نہیں کر رہا ہوتا دیکھیں چوری ڈاکے والا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جرنلسٹ ہے تو آپ اس کے بھی مختلف پوائنٹس رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی بتمیز تو نہیں ہے کام اچھا کرتا ہے کہ نہیں کرتا آپ نے مختلف طریقوں سے اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں تو میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کرپٹ آدمی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ڈیلیورر ہوتے ہیں ایک سٹرانگ ایڈیٹ کہ جو ایک پریشر آئے تو اس کو فیس بھی کرتے ہیں یعنی کہ وہ بھلا ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ کام کر دکھائیں میں نے ان کے کسی کلیگ سے سنیئے بات میں نے ان کے کلیگ سے اس نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ یہ پاور کے سامنے نا ٹرث بولنا جانتا ہے سچ بولنا جانتا ہے اور یہ طریقے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ ڈڑنا مار کے بات کریں ٹھیک ہے یہ سچ بول دیتا ہے بتاتا ہے کہ یہ صورتحال ہے اور یہ ہے اور اب تو چیمہ صاحب اب تو صورتحالی بدل گئی نا اب آپ نے تو سبلین اپنے بوسز ان کو بھی خوش رکھنا ہے آپ نے بائز کو بھی خوش رکھنا ہے شباز شریف صاحب نے جو کام عرقت کی ہے میں عرقت ہی کہوں گا کہ وہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ اب آئی سائی بھی ان کی پوسٹنگ پرموشن کے اوپر بات کرے گی آئی بھی پہلے جسے تھی تو اب تو انہوں نے سارے گار رازی رکھنے تو وہ میرا پوائنٹ آئی میرے خاند میں عثمان انور صاحب کی طرف بات کرتے ہیں عثمان انور صاحب جو ہے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آگاز آپ فور گراؤنڈ بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں میں عثمان انور صاحب کو جانتا ہوں جی چیمہ صاحب جب چوہدری نصار علی خان یہاں پہ وزیلیہ داخلہ تھے نواز شریف صاحب کی جو آخری دور میں تو یہ ڈریکٹر تھے ایف آئی اے کے لاہور میں اچھا اور ڈیلیور کرنے والے تھے جو چوہدری نصار ہیں ان کے ساتھ جو سیول بیروکریٹس جو ہیں یا پولیس آفسر ان کا کام کرنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ چوہدری نصار صاحب بڑا وہ غصہ ہوتے ہیں لوگوں پہ ان کی لینگویج کے بڑے مسئلے ہیں وہ میٹنگز کو دران لوگوں کی توہین بھی کر دیتے ہوتے تھے کام کے اوپر کہ اگر کسی نے کام نہیں کیا یا چوہدری صاحب کو غصہ بھی آگیا تو وہ اس سٹائل کے آدمی تو وہ غصہ کر دیتے تھے یعنی کہ کسی کی عزت بھیجتی گا لیکن یہ ان فیو آفسرز میں تھے ایک یہ تھے ایک انعام غنی تھے جنہوں نے اپنی عزت بھی بچا کر رکھی جنہوں نے عثمان انور ان پرٹیکلر انہوں نے دلیور بھی کیا بڑی جو انویسٹگیشنز کے میگا جو کیسز تھے ان کو ایڈ ڈیٹ ٹائم ان کو دیا گیا تو یہ میگا جو انویسٹگیشنز تھے ان کا حصہ رہے ہیں اور کسی گند بلا میں ان کا نام نہیں آیا کسی کرپشن میں ان کا ڈاکٹر اسمان انور کا نام نہیں آیا کہ ہوتا ہے نا کہ ایف آئی اے میں جو آفسرز جاتے ہیں وہ اکثر ان پر مختلف قسم کلزامات لگ جاتے ہیں ہیمن ٹریفیکنگ کے معاملات ہو گئے اور بھی بہت سارے معاملات ہو گئے وہاں پہ بڑی بڑی انکوائریوں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر یہ اس طرح کا نام نہیں آیا تو ابھی لازٹ ٹائم یہ دیرے یہ نیشنل ہائی وی پولیس کو میں سرف کر رہے تھے اچھا ایک اور بات یہ فیملی مین بھی ہے کہ اپنی فیملی کو بڑا توجہ دیتے ہیں ان کے جو والد تھے ارگیشن ڈپارٹمنٹ میں تعلق رکھتے تھے سے تعلق رکھتے تھے ان کی والدہ نرگس وہ بھی پڑی لکھی خاتون تھی تو ایک فیملی بیک گراؤن پڑے لکھی لوگوں کا ہے اور نو نونسنس مین اچھا ایک عادت جو ان کی مجھے بڑی کئی دفعہ ایڈ دیٹ ٹائم میں نے فون کیا کر رہا تھا تو میں بڑا مجھے اچھا لگتا تھا یہ کوالٹی مطلب کم لوگوں میں ہوتی ہے یہ اپنے بچوں کو خود بڑھاتے تھے اچھا یعنی کہ اتنی ہیکٹیک سروس میں ہوتے ہوئے بھی یعنی چوہدر نصار علی خان جیسے بڑے اسرٹیو منسٹر کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ رات کو بیٹھتے تھے بچوں کو خود پڑھا رہے ہوتے تھے جو ایک بندہ فیملی کو بھی دیرہ ٹائم اور ایک بندہ پروفیشنلی بڑا اچھا ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کرپشن کا داغ نہیں ہے کانٹروورسی کوئی نہیں ہے تو مجھے تو ان کا یہ امبریشن یہ بتا ہے اچھا عزاز ویسے نا جو ڈاکٹر اسمان انور ہے یہ ایک باقیدہ کیس ٹیڈی ہے اور میں یہ اتنے ایک امپریسیف کریکٹر ہیں کہ بعض وقت آپ نے یہ بچوں والی بات بھی ایڈ کر دی کہ آپ نے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور یہ باقیوں کو بھی پڑھاتے ہیں اچھا نہیں مطلب یہ ہے رول موڈل ہے نہیں اس طرح سے بھی پڑھاتے ہیں کہ یہ تقریبا انہوں نے ہر ایک کے ساتھ کام کرنا بھی جانتے ہیں اور ڈلیور بھی کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایف آئی اے جو لاہور کا آپ نے ذکر کیا میرے اہلے لانگ ایس سرونگ سب سے زیادہ جو ایز آئی ڈائریکٹر کام کیا ہے انہوں نے پانچ سال انہوں نے کام کیا ہے اور اچھی انویسٹیگیشن کی ہیں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی یہ کہہ دے جی کہ بس لوگوں کو خوش رکھتے ہیں یا پی آئر کے بنیاد پہ اپنا اس نے ٹائم گزار گئے ہیں ایسی بھی نہیں تھی یعنی کہ ایک ڈلیور بھی ہیں اور پھر یہ ہے کہ پتھان کورٹ والا واقعہ ہو گیا انڈیا میں گئے تھے یہ ڈان لی کی جو جی اے ٹی ہے اس میں بھی تھے اور مدے کی بعد کہ اسکرہان کیس میں میاں نوازشیف کو جس بندے نے انٹرویو کیا تھا اس کا نام ڈاکٹر اسمان انور اور جوید آشمی کو بھی اور اس سے پہلے یعنی کہ آگے ان کی بھی آپس میں بھی ایک اسٹری ہے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو اٹھانوے میں جب ہم نے ایڈمی دماغے کرنے تھے اس سے پہلے کوئی جو بلوچ لیڈر تھے انہوں نے تیارہ اگواہ کرنے کوشش کی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ایڈمی دماغے نہیں کرنے چاہیے وجوہات جو ہیں وہ کئی تھی ایک یہ بھی تحریک ہے ادھر بلوچستان میں ہوگا کچھ اور تھا یعنی کہ پتہ نہیں کیا کیا مسئلے تھے یا ویسے ہی وہ کوئی دوسرے جو ملیٹنٹس جو ایک پرو انڈیا سمجھے جاتے ہیں تو ان کو ادھر ہیدر آباد میں لینڈ کرایا گیا یعنی ان کے ساتھ جو مذاکرات کر رہا تھا وہ بھی ڈاکٹر اسمان تھا ہاں ہاں اور اس ٹائم ان کو ککلہاڑی بھی لگی تھی ہاں اور ان کو جو ہے نا وہ قائد اعظم میڈل وہ ملا اسی مذاکرات اگزیکٹلی وہ ملا اور جو ان کو ایک اپریسیشن لیٹر باقاعدہ یعنی کہ پرائم نیسٹر نواز شریف تھے اس ٹائم انہوں نے اپریسیشن لیٹر بھی دیا اور بعد میں اسی نے اس کی تفتیش بھی کی بلکہ بعد میں جب تفتیش کے لیے آئے نا اچھا ہاں تو وزیراعظم حوث میں وہ بیان ریکارڈ کرنے کے لیے آئے تو میاں نواز شریف نے کہا جی کہ ڈاکٹر اسمان صاحب ملزم حاضر ہے اچھا آپ نے جو پوچھنا ہے آپ پوچھیں مجھے ٹھیک ہے اور یعنی میں حیران یہ ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ میں بعض کئی لوگ ہیں وہ پولیٹیکل سائٹ پہ ان کی ایک اچھی ایک ویژن ڈیویلپ ہو جاتی ہے ورکنگ ڈلیشنشپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ نہیں ہوتی ان کی دونوں سائٹ پہ رہی ہے ٹھیک ہے اور مجھے نہیں یاد کہ وہ کبھی او ایس ڈی بھی بنے ہیں اچھا یہ ایک عجیب یہ کمبینیشن ہے یعنی ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو اتنا کمپیٹنٹ آدمی ہیں ہاں ادھر لائی ہو جاتی ہے ہاں لائی ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے یعنی کہ وہ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ہے ان کا لیول کیا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایک تقبر بھی آ جاتا ہے ہاں زوم ہوتا ہے لیکن ہر آدمی کو بلکہ یہ تو باسز ہے نا ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بندہ جدر بھی جاتا ہے نا کوئی اپنی ٹیم بھی نہیں لے کر جاتا جو ٹیم ہوتی ہے مثلا یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو ٹیم لگا دی وہ جو ٹیم موجود ہوگی نا اس کے ساتھ کام کرے گا اچھا یہ والی جو بات آپ نے بات کی مجھے میری پنڈی کے کسی پولیس آفسر سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھ رہا تھا ان سے کہا یار اس بندے کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنی ٹیم کوئی بھی انہوں سے کام لینا جانتا ہے بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی کرپٹ آدمی بھی ہو اسے بھی کام لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تو نے جو کیا ہے میں اس کے بارے میں کنسرن نہیں ہوں اب جو ہے نا تمہاری شکریت نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ویسے اب یہ دیکھیں کہ اب وہ عمران حان جو ہیں وہ ان کا ٹارگٹ بنتے ہیں یا نہیں بنتے اور یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس لحاظ سے تو عمران حان کو بھی ڈاکٹر عثمان اور پھر پورا یقین ہونا چاہیے نہیں لیکن عمران خان صاحب آپ دیکھیں نا نجم سیٹی صاحب نے 2013 الیکشن میں آفتاب سلطان کو لگایا تھا آئی جی ٹھیک ہے آفتاب سلطان جیسے آدمی جس کے بارے میں وہ ایک فارمر آئی جی تھے ان کا نام تھا جعوید نور وہ آئی بی چیف بھی رہے تو جعوید نور صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو جعوید نور صاحب نا انہوں نے بتایا کہتے ہیں کہ یار میں نہ ایک بندے کو ایڈیلائز کرتا ہوں میں نے کہا جی کون کہتے ہیں آفتاب سلطان ٹھیک ہے میں نے کہا جی وہ کیوں اس نے کہا یار میں سمجھتا ہوں کہ ماندہ رب بھی بڑا آدمی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یار اس کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو مجھے بڑا پسند بھی ہے میں نے کہا جی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ چوری کرتا ہے نا تو میں تو ویسی اسے اگنور کر دیتا ہوں نہ آگے پیشے کر دیتا ہوں کہتا ہے یہ آفتاب سلطان اس سے ذاتی دشمنی کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اور کمال کے درویش درویش صفت انسان ہے بہت اچھا اب نا اچھا عزاد میں ایک درائیڈ کر دوں ابھی وہ چیرمن نیب لگے ہو میں امران حان ان کو بھی سپیر نہیں کرتے اور دوسری طرف کہ جو ہیلیکپٹر کیس ہے جو امران حان پر چل رہا ہے اس لحاظ سے بہت زیادہ پریشر تھا نا پر پریشر ہے وہ لیتے ہی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے کوئی کنوے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ امران حان کا چلان کیا جائے انہوں نے کہا کہ نہیں ان سے پیسے ریکوور کریں چلان کیوں کریں اب چلان کا کیا مطلب تھا کہ چلان میں وہ کیس چلے کیس چلے گا آگے نہلی ہوگی تو وہ افتاب سلطان جو ہے وہ کسی کے ہی ایز نو باڈیز میں نہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ افتاب سلطان جیسے بندے کے اوپر یہ ناصر دنانی اس کی افتاب سلطان کی تعریفیں کرتے تھے ٹھیک ہے اللہ ان کو غریقے رحمت کرے اور امران خان صاحب ان پر بڑا ٹرسٹ کرتے تھے تو امران خان صاحب نے افتاب سلطان جیسے بندے کو نہیں چھوڑا تو ڈاکٹر عثمان ہو جائے یا یہ چیف سیکسٹری صاحب ہو جائے تو میرا خیال میں اگر امران خان صاحب کے نتائج مرضی کے نہ آئے یا ہو سکتا ہے مرضی کے بھی آئے تب بھی وہ ان دونوں کو سپیر نہیں کریں گے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ان دونوں نے یہ چیلنج قبول کیا اور اچھے لوگوں کی ضرورت ہے ہماری بیوروکریشی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم اس کے اوپر کم بات کرتے ہیں تو چیما صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے عمر چیما کی گفتگو سنی عمر چیما نے ڈیٹیل بتائی کہ کس طریقے سے یہ چیف سیکٹری پنجاب کے بارے میں ان کے پاس معلومات آئیں کچھ تھوڑا بات میں نے بھی انپورٹ دیا آئی جی پنجاب جو نئے لگے ہیں ان کے بارے میں بھی اور افکورس اگر یہ اچھے آفسر ہیں تو ان کی جو کریڈٹ ہے وہ چیف منسٹر کو جانتا ہے جنہوں نے یہ لگائے ہیں محسن نکوی کو محسن نکوی صاحب کے بارے میں ہم نے بات کیے کھل کے بات کیے کہ ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی کچھ معلومات آپ کو ملی ہوگی ہمارا ای میل ایڈریس ٹاک شاک ٹرپل سیون ایڈ جی میل ڈاٹ کام آپ کے پاس موجود ہے ہمارے پاس ایویڈنس کے ساتھ آپ ہمیں ای میل کیجئے کوئی معلومات ہیں ہم آپ کو اس بات کی شوٹی دیں گے کہ کسی قسم کی جو آپ کا نام افشا نہیں کیا جائے گا اگر آپ اس سے غیر آز میں رکھنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریے گرم علمات دینی ہے ایویڈنس کے ساتھ اور اگر آپ نے کمنٹس دینے ہیں تو ضرور دیجئے اور ہمیں دیکھ کریئے تینکیو